اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے کیونکہ موسن تبدیل ہو رہا ہے میری بھی طبیعت خراب تھی اور آئی ہوپ آپ سب لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو اور آپ لوگ اپنے اگزامز کی تیاری اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے نائنٹھ کلاس کے چار یا پانچ پیپر ماشاءاللہ گزر بھی چکے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا عید بھی گزر گیا اس کے بعد آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں پیپرز بھی دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں تو آئی ہوپ جس طرح اچھے پیپرز آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں فیوچر میں بھی اس طرح سے اچھے ہو اور جن کے علا نہ کرے اچھے نہیں ہو رہے تو آگے جو پیپرز ہونے والے ہیں ان کو آپ لوگ اچھا بنا سکتے ہیں آج آپ لوگوں کو میں آپ کے امپورٹنٹ شورٹ کوشنز بتاؤں گی بائیولوجی کے سبجیکٹ کے بائیولوجی سائنس کا سبجیکٹ ہے ہر کوئی نہیں رکھتا بائیولوجی کے ساتھ آپ کا کمپیوٹر کا پیپر ہے تو جو کمپیوٹر کے ہیں ان کے لیے میں لگ سے بیٹیو انشاءاللہ ضرور ریکارڈ کروں گی آج پہلے ہم بائیولوجی کے سبجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کے شورٹ کوشنز امپورٹن کون سے ہیں چپٹر بائیز میں آپ لوگوں کو سارے شورٹ کوشنز بتاؤں گی سارے شورٹ کوشنز تو میں بول نہیں سکوں گی آپ لوگ فل سکرین پر بول سکتے ہیں میری کوشش ہوگی میجر میجر جو ہے اس میں سے چند ایک لازمی بولوں جو بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں ہمیں تو ان کو میں ضرور بولوں گی انڈ سے بھی سٹارٹ سے بھی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں کوشش یہ ہی کیجئے گا کہ ابھی آٹھ طریق کو آپ کا پیپر ہے ابھی بھی آپ کے پاس دو دن ہیں دو دن تو بنتے ہیں دو یا تین دن ہیں آپ کے پاس تو اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لیں چپٹر وائز اگر کر لیں گے تو اس کو ڈوائیڈ کر لیں ایک دن میں تین تین چپٹر کر کے شورٹ کوشنز کر لیں اور آپ لوگوں کی تیاری انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی کیونکہ انہی میں سے سوالات آپ لوگوں سے لازمی کیے جائیں گے ایسے لو بیس آپ لوگوں کا پیپر ہے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے گیسٹ پیپر جو ہم نے لانگ ایک بنائے تھے وہ بھی اگر کسی نے نہیں دیکھے تو میں لنک مینشن کر دوں گی وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتایا تھا نالج بیس انڈسٹیننگ بیس اور اپلیکیشن بیس تین طریقوں سے ڈیوائیڈ ہو کے آپ لوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں سوڈنٹس ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے مگر ایسی بھی کوئی خوفناک چیز نہیں ہے آپ لوگوں نے تو دو تین پیپرز دے دیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہیں تو آپ لوگوں نے جس طرح میں آپ کو کہوں گی آپ لوگ اس طرح سے کرتے رہیں انشاءاللہ اچھے مارک ضرور ہیں تو آئے چپٹے ون سے سٹارٹ کرتے ہیں بیولوجی کا آپ فل سکرین کر کے دیکھ سکتے ہیں important short question جھے ہیں اس میں سے number one پہ ہے what is meant by horticulture how can this profession be qualified ٹھیک ہے number two پہ ہے what is horticulture and how is it related to agriculture very important question slo based ہے تو یہ تھوڑا understanding based question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے write the contribution of boo ali seena in biology what are the major biological issues today write the names of vegetation and reproductive organs of mustard plants ٹھیک ہے اس کے بعد explain the difference between vegetation and reproductive parts of mustard plants next دیکھیں number seven پہ ہے write the names of the two substances found in the stomach اس کے علاوہ آپ لوگ باقی جو ہے full screen کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ 7 میں نے questions بولے ہیں 18 کے قریب پہلے chapter کے questions ہیں last میں 18 والے دیکھ سکتے ہیں definitions ہیں کہ define biogeography define macromolecules اور اس طرح branches والے question میں سے بھی branches بھی آپ سے definitions میں پوچھ ہی جا سکتی ہیں کہ آپ کے screen پہ باقی ساری first chapter کی definitions بھی آگئے جیسے histology ہے morphology and anatomy ہے tissue level ہے اور آپ لوگ باقی اپنے screen پہ چیک کر سکتے ہیں full definitions آپ لوگوں کے سامنے ہیں اچھا next ہے آپ کا chapter number two اس کے important short questions کون سے ہیں number one پہ ہے how is a hypothesis formed ٹھیک ہے how does a theory form a law اس کے بعد ہے write the observation of afa king about malaria یہ جو scientist اس نے کیا observe کیا تھا malaria کے حوالے سے یہ بہت important question ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہے what hypothesis this afa king propose ٹھیک ہے یہ بھی بہت important اس کے بعد ہے what are the some biological problem that use mathematics کچھ ایسی biological problems ہیں جو mathematics کو use کرتی ہیں وہ کون سی ہیں وہ آپ نے define کرنا ہے یا لکھنا ہے names لکھنے ہیں اس کو explain کرنا ہے in a two or three lines ٹھیک ہے اس کے بعد give example of biological law اس کے بعد further آپ لوگ اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی 18 کے قریب short questions important ہے اور وہی بات کے 18 والا question جو ہے وہ important definitions کے حوالے سے ہے terms کے حوالے سے ہے جیسے کہ bioinformatic ہے deduction ہے biological method ہے ratio and proportion ہے control and experimental group ہے fluid model کی definition ہے control and experiments ہے اور آپ further اپنی screen پہ تسللی سے دیکھ سکتے ہیں next ہم کرتے ہیں چپ نمبر 3 کی طرف چپ نمبر 3 کے بھی important questions جو ہے وہ 18 کے قریب ہیں 15 کے قریب ہیں ٹھیک ہے اس میں number 1 پہ ہے what are the name of national animal and national bird of Pakistan write کرنا ہے یہ تو سب بہت easy question اگر یہ آجا ہے تو یہ تو حلبہ ہے اس کے بعد next ہے why do some biologist disagree with the kingdom plant classification of fungi ڈاؤنزد روبرٹ وکٹیکر introduced 5 wheat stems ٹھیک ہے اس کے بعد اسی چپٹر کے next question کی طرف چلتے ہیں write the scientific name of onion and common crow جو جو عام کبہ ہوتا اس کو کیا scientific اس کا name اور پیاز کا scientific name کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح frog کا اور mustard plant کا اس طرف بہت سارے scientific names ہیں جو آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے وہ پوچھے جا سکتے ہیں mcq's میں بھی اور short questions کے form میں بھی آجا یہ ہو گیا آپ کے چپٹر نمبر 3 کے important question باگی questions جو ہے وہ further اپنی screen پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی 15 کے قریب ہے 15 والا جو ہے وہ obviously definitions ہیں biodiversity ہے اور اس کے بعد hemalین jungle project ہے taxonomy and simotics ہے اس کے بعد objectives of classification اور further اس کی definitions اور terms ہیں جو آپ لوگوں نے define کرنی یہ بہت important ہے اور آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے next ہے chapter number 4 اس کے important questions بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 16 ہے 16 والا definition کا ہے number 1 پہ ہے explain the difference between diffusion and facilitated diffusion اس کے بعد اس کے بعد ہے write the function of centrioles اس کے بعد ہے write the principle of cell theory and further next chapter number 5 and how it is made very important question question number 5 ہو گیا chapter number 6 chapter number 6 important questions کون کون سے ہیں آپ اس کی طرف جم کرتے ہیں کیونکہ video کا time short ہوتا ہے تو میں سارے questions نہیں بہل پاؤں گی مگر کوشش ہی کروں گی کہ اس کے بعد ہے آپ number 1 پہ ہے what are the function of an active site number 2 پہ ہے what is the mechanism of enzyme action also write its equation what is called enzymes کو nature and its effect on enzyme speed ٹھیک ہے write the difference between anabolism and catabolism very important question اس کو skip نہیں کرنا یہ لاؤنگ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو long کے لئے prepare کریں گے short آسانی سے prepare ہو جیں گے اس کے ساتھ 5 پہ ہے write the use of enzymes in the paper industry اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس chapter کے بھی بہت سارے important question 25 کے قریب important questions 25 فالا question جو ہے وہ definitions کا ہے اس پہ اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ metabolic sequences کی term اس کو define کرنا ہے ہے prosthetic group ہے log & key model ہے saturations in enzyme اور further آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں important definitions denature enzyme co-factor and co-enzymes very important definition اس کے بعد next بڑھتے ہیں ہے chapter number 7 کی طرف chapter number 7 میں جو important question ہے وہ ہے explain how the concentration of carbon dioxide affects the rate of photosynthesis next how does lactic acid fermentation occur in the skettle muscles اس کے بعد co2 on the photosynthesis table write down the effect of concentration اس کے بعد further آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے important 13 کے قریب question ہے 13th والا question definition terms cellular repair crossing throat lysis scheme اس کے بعد bio energetics term oxidation reduction reaction very important question آپ اس کے بعد next بڑھتے ہیں chapter number 8 8 کی طرف جاؤ اور اس کے بعد بھی ہم آتے ہیں آپ کے chapter number 9 last chapter اس کے طرف پہلے chapter number 8 دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے ایمپورٹنٹ ہے number 1 پہ ہے what is a goiter کیا ہوتا ہے اور how does this happen write difference between soluble and unsoluble dietary fibres write the weight and size of liver in adult human very important and technical question یہ یہ آپ لوگ نے بتانا ہے اس کے questions دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ سے 19 کے قریب کو چھے گئے ہیں 19 کو چھے گئے ہیں term میں آتا ہے nutrition food assimilation ingestion digestion یہ والی definitions آپ لوگ نے لازمی کرنی اس کے بعد chapter 9 پہ question write the symptoms of dengue fever what is preocardium and why it is important where are red blood cells made in adult red blood cells کھاں بنتے ہیں write name of the mosquito that causes dengue fever ڈنگی مچھر ڈنگی ڈنگی مچھر ڈنگی 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 سرکیلیشن پھر ہے اس کی پلس کی ٹرم ہے وہ آپ نے دیفائن کرنی ہے سورس ہے سٹیمک سٹیمک سرکیلیشن ہے ٹرانسپیریشن پل ہے پیری کریڈیم ہے یہ ایمپورٹن ٹرمز ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے فل سکرین کر کے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ایمپورٹن شورٹ کوششن سے آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے لازمی کرنے کافی زیادہ تھے تو میری کوشش رہی تھی کہ پہلے پہلے بتاؤں اور ایمپورٹن بھی بیچ میں سے کچھ بتاؤں ٹرمز والے جو ایمپورٹن کوششن سے وہ بتاؤں وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں آپ لوگ اگر آخری آخری ٹائم کی تیاری کر رہے ہیں تو اتنا ہی کر لیجے گا جو میں نے بولے ہیں وہ آپ لوگ لازمی کر لیجے گا پاکہ فل سکرین میں سے جو آپ لوگوں کو ایمپورٹن لگتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیجے گا اس میں سے کافی کچھ آپ لوگوں کو آتا بھی ہوگا کیونکہ ہم دو تین میں ہینے سے اس چیز کو ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گیس پیپر میں نے آلرڈی بھی اپلوٹ کیے تھے تو ای ہوپ یہ ویڈیو اپلوٹ کے لیے یوسفل اور انفرمیڈیف ثابت ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں نیچے آمین ضرور لکھے گا تھا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کا بائیولوجی کا پیپر ہے ان کا انشاءاللہ اچھا ہوسکے سب کا پیپر بھی اچھا ہوسکے میں تو سب کے لیے ہی دعا کرتی ہوں مجھے دیں انجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ